اور انہوں نے ان کا ریمانٹ جو ہے وہ مصرد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جو پسن صاحب سمیت جتنے ہمارے سٹاف کے لوگ اٹھائے گئے تھے ان تمام کو الحمدللہ جوڈیشل کیا گیا ہے اور اس میں تمام کی طرف سے پوسٹ ارس بیلز تمام کی طرف سے ابھی دستخط ہو گئے اور سگنیچر کر کے ہم نے تمام بیلز فائل کر دی ہے جس میں کل کے لیے نوٹسز موزز عدالت نے کر دی ہے کل اس کے اوپر انشاءاللہ دلائل دیے جائیں گے اور دلائل جو دیے جائیں گے اس میں واضح موقف ہم اپنا رکھیں گے کیونکہ جو الزامات ایف ای آر کے مطابق لگائے چاہ رہے تھے کہ یہ وہاں پر سیل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پوری دنیا میں انہوں نے جال بچھا ہے ہوئے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا چلاتے ہیں فوج کے خلاف پر آپ کو کرنا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف پر آپ کو کرنا کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں وہاں پر ہم بتائیں گے کہ یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے ان لوگوں کو بھی اٹھایا گیا جن کا آج تک کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا نہ ٹویٹر کا نہ فیس بک کا وہ آفس کے اندر کام کرنے والے تھے اور روپس انصابی پاکستان طریق انصاب جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ ہے وہ کوئی تیشتگرد نہیں ہے ان تمام کو تیشتگردوں کی طرح پیش کیا گیا ڈوکر صاحب تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ چنگیز صاحب کھڑے حبوم لگنا موقف ایڈ کریں گے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زمانت ہر صورت تمام لوگوں کا رانہ سناولہ کی بیگم کا بیان آ چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اگری حکومت آ رہی ہے کیا سمجھ رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت آ رہی ہے دیکھیں جب بادشاہ جو ہے نا وہ دھارتا ہے نا تو آواز بڑی دور تک جاتی ہے تو انہیں جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس وقت عوام کا ردعمل کیا ہے عوام کس طرف کھڑی ہے اور اسی وجہ سے آج ان کی صورتحال یہ ہوئی پڑی ہے اور کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں ان کی حکومت آ رہی ہے اور رانہ سناولہ کی وہ بھی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں چلائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے گا تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے کیونکہ وہ وزیراعظم ہوگا اور ان کے اوپر دیفنیٹلی انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے کیسز جو ہے وہ انہوں نے خود ختم کروائے ہیں ڈیل کے ذریعے تو جیل میں تو انہوں نے ہونا ہے آمید رہن صاحب کہہ رہے ہیں کہ فواد چودری کا جو آئید واپس آنا وہ نمکن ہے دیکھیں چودری صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کا ہے لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ خان صاحب کو ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون کس کی کیا قربانی اور کس نے کیا کیا ہے دیفنیٹلی فواد چودری صاحب نے یا دیگر ہمارے اس وقت جو سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو سارا فیس کرتے تھے انہوں نے بڑے چینی سے کس جوا کیا ہے یہ دلم ہے جو ایک پھر ٹی وہ آپ کو کو کرتے calling ٹی! ٹід ہے! ٹا. ٹکاٰ te subt�ل our ٹیů دیکھیں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں قاضی فائزر صاحب کے ساتھ جڑتی ہیں تو میرا خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا کر دینا چاہیے قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن تین مہینے پہلے کر دیا گیا تھا اور اگر وہ کر دیا جاتا ہے تو ملک کے اندر ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ مستقم ہو جائے گی جو بلز وغیرہ آج بھی جلاس بلایا گیا کہ مختلف ترامیمیں چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو یہ چاہتے ہیں کہ توہین عدالت ہے کونٹیمٹ ایکٹ ہے اس کے اندر ترامیم ہو اور وہ کیوں چاہتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ کھل کھل کے عدلیہ کی اوپر اٹیک کرے پچھلے دنوں بھی اس نے دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آئین ہاتھوں سے لیا جائے گا یعنی تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ ٹھیک ہے اور اگر آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو وہ غلط ہے تو ہم کسی صورت سے قبول نہیں کرتے ہیں اچھے سر یہ بتائیے گا جو ہے اڈاک ججز کی ہے ان کے نوٹیفکیشن ہو گئے ہیں انہوں نے عوت لے لیا ہے تو حامد رضا خان صاحب وہ ابھی تک کال نہیں دے رہے وقلہ تحریک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وقلہ تحریک کیوں نہیں نکالی جاری اچھے حامد خان صاحب نے کال کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل اب نکلیں گے لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہیں نکل رہے ہیں تو اڈاک ججز تو لگ گئے ہیں رات کو بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے کہا جی حامد خان صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو دیفنیٹلی سینئر جو ہیں لوگ ان کو لیڈ کرنا ہوگا اور حامد خان صاحب کیونکہ سربرائی کرتے ہیں ایک گروپ کی سربرائی کرتے ہیں اب آپ کے بیان کے بعد حامد رضا خان صاحب جو حامد خان صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ نئی میں در پنجوتہ کون ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ان کے اوپر پھر سوشل میڈیا نے پھر انہیں کیا جواب دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی بات پسند نہ ہے تو دیفنیلی بندہ ریاکشن کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اگر میں اب ایسا کہہ دوں تو پھر انہیں بولا لگ جائے گا وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے تو یہ غلط بات ہے لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اتر کھڑے ہیں سٹاف جو ہے آفیسر ہے کوئی اسسٹنٹ ہے کوئی سیکیورٹی کا الکار ہے تو ان لوگوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے سیکٹری انفارمیشن جو ایک پارٹی کے سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے وہ ترجمان ہیں ان کو آپ دہشتگرد بنا رہے ہیں اروبہ کی زمانت کیوں ہوئی ہے اروبہ کا جوڈیشل ریمانٹ کیوں ہوئی ہے اروبہ کا جوڈیشل ریمانٹ یہ زمانت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ جو آج کمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کیوں پر کہہ رہے ہیں کہ گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں ان کے ساتھ اروبہ جو ہے منصوب تھی اور گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چلاتی تھیں وہ ہینڈل کرتی تھیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہینڈل کرتی تھیں لیکن جب ایویڈنس کی بات آتی ہے تو پرانسیکیوشن تو مکمل ناکام رہی اور یہ بات کہنا کہ وہ اکاؤنٹس چلاتی ہے تو یہ بات تو غلط ثابت ہو گی اور جو موبائل ہے اس کا پہلے دن ہی لے لیے گیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میرا پاسورٹ بھی لے لیے گیا جس میں سارا ڈیٹا ہر چیز آویلیبل تھی تو آپ نے پاسورٹ بھی جو لے لیے تھا تو پھر آپ پیش کر دیتے ثبوت آج انہوں نے ایک میڈیا سیل جو ہے بنائے ہوئے نون لیگ نے اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کمپین کریں سٹارٹ ہمیں دشتگرد 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 بنا رہے ہیں یعنی جو بندہ بات کرے گا آپ کے چوری ڈاکے آپ کے لوٹنے کے اوپر اس کو آپ دشتگرد بنائیں گے آپ کوئی شرم نہیں آتا شرم نام کی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن اور تمام امران جب سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس جا چکا ہے تو پھر کیوں نہیں استیفہ دے رہے وہ اسیفہ دے انہیں گھر جانا چاہیے اور انصاف جو ہے ملک میں ہونا چاہیے انصاف کے لیے ہماری جنگ ہے اور جو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہوں نیوٹرل کا جملہ اس لیے یہاں پر کلیر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہارٹ ٹاپک بن چکا ہے اس وقت جب خان صاحب نے نیوٹرل کی بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سائفر جو ہے امریکہ سے آیا اور جو چوکیدار ہے دیکھیں آرمی چیف جو ہے جو ملک کا ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہے تو دیفنیٹلی جب کوئی باہر سے سازش ہوتی ہے تو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں انہوں نے سات دن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے چوکیدار کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی ڈاکہ کر رہے اور باہر بیٹھا چوکیدار وہ کہے کہ بے شک ہو جائے جی میں نیوٹرل ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پوزیشن لینی پڑی گی اور آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے آپ ہو جائیں نیوٹرل کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آج اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے آج ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں آج جرگمال بنایا جا رہا ہے آج لوگوں کو اقواہ کیا جا رہا ہے آج ویگو ڈالے اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو تو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے سیاست کے اندر پولٹکس کے اندر تو آپ اپنی ہائنی حدود کے اندر رہیں لہٰذا آپ ملک کو چلنے دیں آپ جائیں نیوٹرل ہوں تو میں ان تمام صحافیوں کو ان تمام یوٹیوبرز کو ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا کہ خان صاحب کے دو بیانات ہیں تو یہ میں نے آپ کو خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے راکھ بھی نائم صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ گزشتہ کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے نئے انتہابات کے لئے کہا تھا کہ نئے انتہابات کی تیاری کریں جبکہ گزشتہ ایک دو روز پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہیں فورٹی فائی فارم ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کے لئے کیوں نہیں لڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کال ہے بلکہ دال ساری کالی ہے یہ معاملہ کیا ہے بڑے آپ زبردست سوال کرتے ہیں لیکن جانگیر بھائی جیسے کرتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی ہے نا جی تو بات یہ ہے کہ جو معاملہ یہاں پر خان صاحب نے بات کی الیکشن کی تو انہوں نے سینیریو کے اندر کی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے نہ یہ جو ہے ملک کے اندر معاشت کنٹرول کر سکتی ہے نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکتی ہے نہ یہ لاو این آرڈر کی سیچویشن کنٹرول کر سکتی ہے کیونکہ یہ جیلی حکومت ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے تو بھاگنے کے بعد دیفنیلی الیکشن ہوتا ہے پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو ہمارے جیتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار دیے جائے انہیں بٹھائے جائے اور سیکنڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ بھاگیں تو فری انڈ فیر الیکشن ہو جیسے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ ڈاکہ ایسی ڈالا گیا ہے تو ملک مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا آگے نہیں بڑے گا اچھا نئی مہدر پجوتہ صاحب یہ بتائے گا کہ ٹربیونلز نے چھ مہینے کے اندر فیصلے سنانے ہوتے ہیں اب آپ کو مقصود نشستیں بھی مل چکی ہیں آپ جو سیاسی منظر نامہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ ادھم اعتماد آ سکتا ہے جیسے ٹربیونل فیصلہ کریں گے آپ کی سیٹوں کے نمبر بڑھتے جائیں گے تو یہ حکومت کتنی دیر تک نظر آ رہی ہے دیکھیں مجھے یہ حکومت قاضی فائزہ تک نظر آ رہی ہے قاضی فائزہ کے بعد جو ہے جو جسٹس منصور صاحب ہیں وہ آئیں گے تو حکومت یہ نہیں رہ گی اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کسی ادارے کا سربراہ ادلیہ کا سربراہ کون ہے ادلیہ کا باپ کون ہے وہ قاضی فائزہ ہے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے کہ وہاں پر قاضیوں یا منصوروں کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن اگر اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی جج جو ہے انصاف نہیں دے گا تو دیفنیٹلی ملک کے اندر وہ نیچے تک یہ معاملہ چلے گا اور اگر وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ انصاف دے گا قانون کی بات کرے گا تو وہ ایک اور سینیریو کے اندر بات چلی جائے گی اور پھر جب اس سینیریو کے اندر بات جائے گی تو پھر ان کو گھر جانا پڑے گا اور اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی جب یہ قاضی فائزہ جب جائیں گے تو اس کے بعد ان کے چانسز اور الیکشن والا معاملہ اٹھ سکتا ہے جو دھاندری ڈاکہ ڈالا گیا کیونکہ قاضی فائزہ صاحب نے تو اس درخواست کو بھی آتھ نہیں لگایا اور اسی وجہ سے نہیں لگایا کیونکہ وہاں پر جب ہاتھ لگانا تھا تو فارم فورٹی فائیو منگوانے پڑھنے تھے وہ جب فارم فورٹی فائیو لے کر جاتے تارک فضل سچودری سمیر جتنے لوگوں نے پیسے دی ہوئے ہیں جتنے لوگوں نے کوئی پالش پولش کی گئے تو سب کو ہاتھ دونے پڑھنے تھے تو یہ صورتحال ہونے تھی اچھے سر یہ بتا دیں کہ آپ خبر گردش کر رہی تھی کہ بنی گالا کی صفائیوں ہو رہی ہیں زمان پارک کی صفائیوں ہو رہی ہیں ایسے لگ رہا تھا جس میں مکمل جو صفائی ہے وہ بلکل کرنے والی ہے جس میں ڈڈو شڈو سارے جتنی بیٹرییں شیٹنیں ہیں وہ ساری نکال نہیں پڑیں گی میں اب نام نہیں لیتا کسی کو لیکن نہیں بتانا ضروری نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ صفائی تو ہونے والی ہے لیکن جب خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا پاکستان ویلکم کرے گا عمران خان کے ایک جلک کے لیے لوگ بیتاب ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں سارا دن ٹک ٹاکیں بنائی جاتی ہیں سوائے نون لی کے جو چند در فارم پہنچالیس والے ان کے علاوہ ان کو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے اور کہتے ہیں پرفارمس ہو رہی ہے پرفارمس کس بات کی ہو رہی ہے بھائی پرفارمس یہ ہوتی ہے کل جماعت اسلامی کی خواتین نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک شیر کو جیل میں بند کر کے الیکشن کروایا گیا وہ شیر بہر ہوتا تو آج حالات اور ہوتے یہ جماعت اسلامی کے کارکن اچھا کل میں جماعت اسلامی کے ایک بھائی کے ساتھ شو میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں جیلی مقدمات جو بنائے گئے ہیں ان کا ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم فارم فورٹی فائیو کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ ان کی خوشائن بات ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی اور جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو خان صاحب نے بھی ان کی جو اس دھرنے کی حمایت کی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ جو مہنگائی کے خلاف اور جو یہ سارا صورتحال جو ٹیکسس لگائے گئے ان کے خلاف انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہے تو میں نے کور کومیٹی کے اندر وہ میسیج جو ہے ان کا پہنچا دی ہے تو جیسی پھر مشاورت ہوگی کیونکہ ہمارا الائنس ہے اس الائنس کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہے وہ محمود اچکزئی ہیں تو تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کر جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کافی ٹائم سے چل رہے ہیں تو پھر جو فیصلہ ہوگا پھر دھرنے میں شامل ہونا ہے یا نیا دھرنا دینا ہے کٹی کٹا نکلے گا اچھا اس وقت جماعت اسلام نے ملک بھر میں جلسے اور دھرنے شروع کر دی ہیں عوامی ایک رائے ہے وہ لینا چاہتے ہیں عوام کے حق میں وہ بول رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کو جانا چاہیے دھرنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کو جانے کے حوالے سے یہی ہے نا کہ پہلے آپ نے تیہ کرنا ہے کہ کن اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ہوئے ہیں مہنگائی والا مسئلہ پورے ملک اور ہم مہنگائی کے لیے نکلے ہیں لیکن اس دھرنے کے اندر بیٹھنا ہے ان کی کیا سپیز ہوں گی کیا وہ ہمارے ساتھ چل پائیں گے کیا وہ ہمیں چلا سکیں گے یا خود ہی عطا تارڈ کے ساتھ بات چیز کر کے اٹھ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں